کتھے مہرِ علی، کتھے تیری سنا، گستا ہے اکھین، کتھے جا لڑی ہیں تو آج کا یہ ویلاغ سپیشل ہونے جا رہا ہے میں موجود ہوں آج گولڑا شریف کے مزار شریف پر اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زلہ پٹھار کو جو ہے یہ عزاز اصل ہے کہ یہاں پر بہت سے اولیاء اکرام مدفون ہے اور بہت سے اولیاء اکرام کی یہاں پر کبریں موجود ہیں اور آج میں سپیشلی طور پر گولڑا شریف دربار پر موجود ہوں اہلِ اسلام میں صوفیہ اکرام نے فروغِ اسلام کے لیے عظیم ترین فریضہ کو جہاد سمجھ کر ادا کیا اور صوفیہِ عظام نے خود کو کسی ایک طبقہ یا فرقہ کے لیے محسوس نہیں کیا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے خود کو محض دین کے لیے وقف کیے رکھا برسگیر میں اسلام کی ترویج و ترقی میں بزرگان دین کا کردار بڑا اہم ہے جن کی بدولت یہ خطہ اسلام کی لازوال دولت سے مالا مال ہوا اسی وجہ سے صوفیہ اکرام کا بہت زیادہ اثر ہمیں برسگیر پاکو خند میں نظر آتا ہے برسگیر کو علی اکرام کی سرزمین کہا جاتا ہے جہاں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ڈھیرے ہیں گولڑا شریف کی گدی سے لاکھوں لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں محترم شخصیت قطب دوران غسل زمان آل سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی حنفی قادری چشتی گولڑا شریف اسلام آباد کے ایک زیشان جیلانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے مجاہدہ مشاہدہ علم و عرفان اور فضل الہی سے مذکورہ کمالات میں ایک نہائی تھی عالی مقام حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمال زہری کے ساتھ کمال علمی اور روحانی بھی بدرجہ اتم عطا فرمایا تھا آپ رحمت اللہ علیہ اپنے جادمجد سرچشمہ کاملان پیرانے پیر حضرت غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقادر جھیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف اور گوہر صد انور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز مہین الدین چشتی سنجری اجمیری اجمیر شریف بھارت کے صحیح جانشین مذخر تھے نظریہ وحدت الوجود کی معرفت و تحفیم برسگیر پاکوخین میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا آپ کا وجود القدس بنی نو انسان کی ایک کسی تداد کو گمراہی سے بچانے اور مرضیت سے سرزمین پاکوخین کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنا آپ رحمت اللہ علیہ یکم رمضان المبارک اٹھارہ سو انتر بروز پیر بمکام گلڑا شریف پیدا ہوئے آپ کے جد ام جد ساڈھوڑا امبالا سے گلڑا میں مقیم ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کو چار سال کی عمر میں ہی قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہانکہ کے درس میں اور فارسی اور اردو کے لیے مدرسہ میں داہل کیا گیا عمر اتنی کم تھی کہ حادم آپ کو اٹھا کر لے جاتا اور لے کر آتا جبکہ حافظہ کی یہ حالت تھی کہ قرآن مجید کا روزانہ سب آپ زبانی یاد کر لیتے یعنی حفظ کر کے سنا دیا کرتے جب قرآن مجید ختم کیا تو اس وقت سارا قرآن پاک آپ کو خفظ ہو شکا تھا عربی فارسی اور نخب کی تعلیم کے لیے بڑے پیر صاحب فضل دین شاہ رحمت اللہ علیہ نے ہزارہ کے مولوی غلام مہیدین کو مقرر فرمایا تھا پندرہ سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ علیہ ہندوستان روانہ ہوئے کانپور میں مولانا احمد حسن کانپوری کے پاس پہنچے جو حج کے لیے تیار بیٹھے تھے آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے مولانا لطف اللہ کے مدرسہ علیگرد میں داخل ہو گئے وہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کتب حدیث بعض حسوسی احادیث سندات عطا فرمائیں جو اس وقت تک برکاتِ آلیہ میں محفوظ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سو اٹھتر کو وطن واپس پہنچتے ہی حمتن تلیم و تدریس میں مشغول ہو گئے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سلسلہ قادریا میں حضرت پیر سید فضل دین شاہ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے تقریباً اٹھارہ سو اٹھتر ہی میں آپ رحمت اللہ علیہ نے سیال شریف سرگودہ حاضر ہو کر سلسلہ علیہ ششتیہ نظامیہ حضرت حواجہ شمس الدین سیالوی کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی حضرت حواجہ سیالوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے علمی اور عرفانی کاملات کے پیش نظر اپنے وسال سے کچھ حرصہ پہلے آپ کو تمام اشغال و وظائف کی اجازت نامہ بیعت و ارشاد کا منصب عطا فرما دیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کو سیال شریف خاص میں بھی لوگوں کو بیعت کرنے کی اجازت فرمائی تھی تیرہ سو سات ہجری میں آپ حجاز مقدس کے سفر پر روانہ ہوئے تھے حضرت سیدنا مہیدین جھلانی پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ سے آپ کی نسبت پچیسویں پشت میں ملتی ہے دین اسلام کی سربلندی اور بدات کے خاتمہ کے لیے حضرت غوث رحمت اللہ علیہ بے مثال کردار نے اہل اسلام میں گویا نئی روح پھونک دی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام تو عبدالقادر ہے مگر آپ رحمت اللہ علیہ کو لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے لقابات سے ہی یاد کرتے ہیں بے شک و شبہ تمام علیاء اکرام اور علماء دین نے آپ کو اپنا مرشد تسلیم کیا ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک ساتھ برس تھی تو آپ نے ایک خواب دیکھا جس میں آپ نے دیکھا کہ میرے خواب میں شیطان نے مجھے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کشتی لڑو جب میں اسے گرانے کے قریب ہوتا تو دل میں خوشی پیدا ہوتی کہ میں اس پر غالب با رہا ہوں مگر اچانک روح بدل جاتا اور جب وہ مجھے گرا لینے کے قریب ہوتا تو تائید الہی سے میری زبان سے لا خول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم جاری ہو جاتا اور وہ مغلوب ہونے لگتا تین بار ایسا ہی ہوا اور بلاہر اللہ تعالی کی مدد سے میشے گرانے میں کامیاب ہوا